اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب جنگو چل رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے نوجوان ارشد ندیم کے بارے میں تو گائز اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے بول پاکستان میں ایسے نایاب ہیرے ہیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے احتحت دنیا کے ہر شعبوں میں ایسے کارنامے انجام دیئے کہ ان کے کارنامے دیکھ کر پوری دنیا حیران دے گئی ان نایاب ہیروں میں میرے ملک کا ایک نوجوان ارشد ندیم بھی ہے جس کی عمر ابھی صرف پچیس سال ہے اور اس نے اپنی مدد آپ کہتے ہیں جووینائل تھرو کے سیکٹر میں بہت زیادہ کامیابی اور اچھی منٹ حاصل کی ہیں ارشد ندیم کا تعلق خانوال پنجاب سے ہے انہوں نے اپنا کریئر دوہزار پندرہ میں سٹارٹ کیا یہ شروع سے ہی اپنے اکیڈمک کریئر میں بہت اچھی سپورٹس کھلتے تھے جہاں پہ یہ فوٹبول بھی اچھی کھیلتے تھے کرکٹ بھی اچھی کھیلتے تھے لیکن انہوں نے اپنا پرمننٹ کریئر جو ہے وہ جیویلین تھرو بنایا جیویلین تھرو میں انہوں نے وہ ساری اچھیمنٹ حاصل کی ہیں اگر ہم ارشد ندیم نے بکو کے اندر ایک برونزی میڈل حاصل کیا جنہوں نے اس میں 76.33 میٹرز کا تھرو مارا اس کے علاوہ اگر 2018 میں دیکھے جائے تو انہوں نے اس سال بھی ایک برونزی میڈل حاصل کیا ایشن گیمز چاکارتا میں جہاں انہوں نے ایک ریکارڈ تھرو مارا 80.75 میٹرز کا ارشد ندیم نے کافی ایفرٹز دی ہیں جس طرح کہ 1920 میں انہوں نے ایک اپنا پرشنل ریکارڈ سیٹ کیا تھا سمر اولمپکس کے اندر جو تھا 83.65 میٹرز رہوہ سال 4 اگر 2021 میں ارشد ندیم نے ٹوکیو اولمپکس میں پارٹسپیٹ کیا جہاں وہ بہت اچھی گیم کر رہے تھے اور انہوں نے فائنل تک رسائی حاصل کی فائنل میں ان کا مقابلہ پانچ ہی حریف سے تھا لیکن اس میں ایک روایتی حریف نیرت چوپڑا بھی تھے جنہوں نے کافی اچھی سپورٹس دکھائی ارشد ندیم نے فائنل میں فکر پوزیشن حاصل کی وہ پاکستان کے لئے گول میڈل تو حاصل نہیں کر سکے لیکن بینہ کسی منٹورشپ کے بینہ کسی پروفیشنل ٹریننگ کے اپنی مدد آپ کے تحت کسی بھی پاکستان کے لئے یہ پہلی مرتبہ فائنل تک رسائی تھی اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر دوسری جانب بات کی جائے تو نیرت چوپڑا کے پاس جو کوش تھا اس کا ابھی تک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اس نے ہنڈرڈ میٹرز کی جیونیل تھرو کی ہوئی ہے تو نیرت چوپڑا کو بہت اچھی سپورٹ ملی تھی ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی پبلک کی طرف سے دوسری طرف ارشد ندیم جو ہیں ان کو آج سے پہلے اولیمپک سے پہلے شاید ہی کوئی جانتا ہو انہیں نہ اتنی اچھی سپورٹ دی گئی نہ ان کے پاس اتنے اچھے وسائل تھے کہ وہ پروفیشنل لیول پر ٹریننگ کر سکیں بٹ میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم کرکٹ سے باہر آ کر بھی کچھ ایتلیٹکس کو دیکھیں کچھ بہت ساری گیم سے جن کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے جس طرح ہمارا نیشنل گیم ہے وہ ہاکی ہے لیکن ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہماری ہاکی ٹیم کا کیپٹن کون ہے ہماری ہاکی ٹیم کے میچز کہاں ہو رہے ہیں اس وقت کس پوزیشن میں کیونکہ ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملنا اتنی فرصت ہی نہیں ملنا کہ ہم کرکٹ کے علاوہ کچھ سوچیں تو گائز آپ دوسرے سپورٹ پر بھی دھیان دیں بیک شور کریں کہ یہ دوسرے سپورٹ بھی ہمیں انہیں بھی سپورٹ کرنا ہے طلحہ طالب کی طرح ارشد ندیم کی طرح ہمارے بہت سارے ایسے نایاب ہی رہے ہیں جن کو اگر سپورٹ کیا جائے مورالی فائننشلی اکانومکلی تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لئے گولڈ میڈلز تک لاسکتے ہیں جس طرح ارشد ندیم اس اولمپکس میں فیت پوزیشن پر آئے ہیں دعا کریں کہ اور سپورٹ کریں کہ اگلی بار وہ ہے پاکستان کے لئے گولڈ میڈلز حاصل کر سکیں تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو ارشد ندیم کے بارے میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری آپ سے ایک ہمبر لیکویسٹ ہے کہ آپ دوسرے سپورٹ کو بھی دیکھیں ان میں جو ہمارے ماہر ہیں ہمارے جو ایتلیٹکس ہیں ہمارے ایتلیٹس ہیں ان کو بھی آپ پلیز سپورٹ کریں تو ویڈیو کا مقصد بسکلی یہ تھا کہ آپ کو میں آگاہ کر سکوں کہ ٹرکٹ کے علاوہ بھی بہت سارے سپورٹ ہیں جنہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی میرا میسیج آپ کو کنوے اس بارے میں کرنا تھا تو ویڈیو اگر پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ اس طریقے کی لیٹسٹ انفرومیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تب تک بھائی کو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی